ساہل صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اس عوامی خدمت کے جذبے کو اور جس طرح سے ابراد صاحب نے واقعہ بھی سنایا شروع میں وہ گھڑی والا تو بچے کو گھڑی واپس کی تھوڑی در پہلے کوئی بات تھی ہم وہ بھی کر رہے تھے یہ دونوں چیزوں اور دوسرا لوگ آپ کے لیے بھی بہت زیادہ نیک تمنہ ہے بھیج رہے ہیں جو ہمارے لائیو میسیجز آ رہی ہیں ہم بھی آپ کے بڑے فین ہیں ایک پیغام کچھ اپنے دیکھنے والوں کو بھی دے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابراہ بھائی کا یہ عوامی خدمت کے منصوب ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں وہ اصل میں منصوبہ جو تھا نا ان کا وہ بعد میں تکمیل پایا وہ جو پہلے گھڑی واپس ہوئی تھی نا بچپن میں بنیاد وہاں رکھی گئی یہ اگر ماں باپنا اپنے بچوں کو اس طریقے سے ایک یا دو وکٹریز دے دیں زیادہ نہیں ہوتی بچہ باگی سارا خود کرتا ہے ایک ماں نے ایک بڑا واقعہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جیسے میں نے کہا تھا احتمام کریں یہ احتمام تھا کہ یہ گھڑی سوچیں وہ کیا جملہ تھا اس پر کیا گزر رہی ہوگی اس پر کیا گزر رہی ہوگی یہ ایمپرتی کی جو ٹریننگ ہے نا یہ آتی ہے پھر بعد میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے جس بھی ٹریک سے جو بھی راستہ لائف کا گزر بانا تھا اپرٹونٹی جو تھی نا اس کی بنا پڑ چکی تھی اپرٹونٹی جہاں پہ بھی آنے تھی تو یہی ہونا تھا جو ہوا ہے ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں جہاں جی اگر وہ اس وقت گھڑی واپس نہ ہوتی تو اسپتال نہ بنتا کچھ اور بنتا اس میں سیلفش گین ہوتے ہاں جی سمجھ رہے ہیں میں اس مائن سیٹ کی بات کر رہا ہوں جس کی گھڑی اللہ دیکھیں کس طریقے سے انسان کر رہے ہوتے ہیں کہ گھڑی کہاں سے کسی گھومی اور اسپتال کہاں پہ کسی کا بنتا ہے ایک اور میں فنی واقعہ آپ کو سنو میں اپنی بہن کا پہلے سنانے لگا تھا میں نے رک دیا میں اور وہ سکول سے واپس آ رہے تھے پیدل تو مجھے یاد ہے ہمیں نا اس وقت کوئی ٹوئنٹی پتہ نہیں کتنے روپیس کا نوٹ تھا زمین پہ پڑا ہوا ملا تو ہم آ رہے تھے اب گھر کی ٹریننگ دیکھیں کہ ملا تو میں نا اچھا وہ میرے سے ایک سٹیپ آگے تھی تو وہ آگے سے آگے گزر کی کہ میں نے دیکھا پڑا ہوا ہے تو اچھا اب میں رکنے لگا ایک سیکنڈ کے لیے تو پچھے کہتی یہ خبردار اللہ و اکبر اچھا خبردار تو میں نا مہین پہ میں نے کہا یہ میری دشمن ہے اللہ تو وہ یہ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی آپ سوچتا ہوں تو یہ واقعی آپ نے اور ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ بچپن میں پانچ سال تک کی عمر ہوتی ہے بچے کی برین کی بائیو کیمسٹری میں جو چیز چلی جاتی ہے اس کا بیلیف باکس کھلا ہوتا ہے وہ جو چیز سے لگی نا اور پانچ سال کے بعد پھر وہ تقریفن وند ہو جاتا ہے کہ وہ پھر وہ اس کے پاس جیسے ہم گندہ گوشت نہیں کھاتے حرام کے پیسے کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم اس ایج میں بچے کو بزا دیں یہ بھی گندہ گوشت ہی ہے تو بچہ کہے گا استغفراللہ نہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ گوشت تو لوگ کھاتے ہی ہیں ساری دنیا کھاتی ہے اس کا گوشت تو ہم کیوں نہیں کھاتے کچھ کو بتا بھی دیں تو وومیٹنگ آ جاتی ہے کیوں آپ کا اندر بلیف اتنا آپ کو وہ ریجیکٹ کر دیتا اس کو کہ یہ رونگ نمبر ہے بھئی تو اندر سے اگر آپ اس پیسے کو بھی رونگ نمبر کر کے ریجیکٹ کریں تو وہ جو وکٹری والی بات بھائی جن نے کیا نا کمال ہے یہ چھوٹے چھوٹے یہ اندر سے بڑا کر دیتی ہیں آپ کو وکٹریز کہ یہ میں جیت گیا نہیں چاہیے مجھے آئی فون تیتی داس اس بیٹرین میں نے پیسے واپس کر دی صرف گلگت کے لوگ کرتے ہیں یار پانچ لاکھ روپیا مجھے اسی کہتی ہے واپس کر کے گیا بندہ غریب آدمی تھا تو وہ کہتا ہے اور پھر ایسے کر کے جا رہا تھا واپس کے میں نہیں یار وہ وکٹریز چاہی ہیں یہ تو انہیں موبائل بھائی فون نفس کی ہمارا تو آپ بتائیے جب ہم نفس اور نفس کی بات کر دے تو اس وقت ایس آر اور قربانی نفسی وہ آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی فطرہ بتائی تھی کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آگا نفسی نفسی کریں گے ہم نے دنیا میں اس کو سکل سمجھ لیا اور جب تک امی اور ابو اس کو اپریشیئٹ کریں گے نا کہ اس کی سکل ہے اور یہ بڑا تیز بچہ ہے تب تک پھر ہمارے صرف وہی ہوگا جو ابھی میرے اور آپ کے ساتھ کسی بھی موقع کے اوپر ریڑی والے سے لے کے نماز شریف تک ہم کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سب اس سکل کے اوپر سی بھی بنا چکے ہیں کہ دیکھو میں بچمن میں اپریشیئٹ ہوا تھا اور اب میں کتنی تیز چھولی چلالتا ہوں ایچلی میں ہم اب اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ ہم اب ایک بندے کے جملے کے شور میں بچان لیتے ہیں کہ اگلے جملے اس جملے کا اینڈ میں کہیں مجھ سے مانگنے لے تو نہیں لگا کچھ یہ بلکل بلکل اس لیول بھی ہم سکل فل ہو چکے ہیں تو اگر دیکھیں دو انسان ہیں دنیا میں یا دو لوگوں کو دے رہا ہے سب کچھ یا پھر لوگوں سے لے رہا ہے سب کچھ اس کی پیٹرن دیکھیں کہ ہاو سیل فیش اس بوئی اور گرل جیسے سیل فیشنس کر رہے اسی وقت اس کو ایک کرنٹ لگے کہ بھئی یہ تو بہت بڑا واقع ہو گئے اور اس کو بقاعدہ سوگ منایا جائے کہ یہ تنہیں کیسے کرتے ہیں انسٹیڈ ہم اس کو اس کی اپریشیئٹ کرتے ہیں اس کو نہیں اس پر اپریشیئٹ نہیں بھی کرتے تو بیس کے سنیاریو میں اگنور کر دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں تو وہ تو اس کی جبلت اور فیصلت میں فرق ہے جبلت تو ہیوانی ہے وہ تو دیکھے گا یہ تو بچ کیوں میں ادھر جب تک آپ بچتے رہیں گے تب تک آپ پنپتے رہیں گے جہاں تک آپ کو سزا مل سکتی ہے کہ یہ تو دیکھیں سیل فیشنس گناہ ہے مگر اس کا گناہ کہیں لکھا نہیں ہوا سیل فیشنس کی بنا کے اوپر میں نے چوڑی کر لی جو بھی کر دیا غبن کر لیا کسی کا وہ گناہ لکھا ماں باپ کو یہ ذمہ تھا کہ جو گناہ نہیں نا لکھے ہوئے وہ اس پر سزائیں دو اور قاضی کو ذمہ تھا جو لکھے ہوئے اس پر سزائیں دو تو ہم وہ والے گناہ پہچانتے ہیں ہر ایک کو پتا ہوتا ہے سیل فیشنس دنیا کا بیس فرینڈ بھی میرا ہونا سارے سرکل میں مگر وہ سیل فیش ہو تو میں کتراؤں گا اس سے مجھ ہے یہ چیز ڈپلسیو ہے تو ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ اور انسان پیدائشی سیل فیش ہوتا ہے دنیا کوئی جانور بھی پیدائشی بھرت نہیں لیتا انسان پیمیچور بھرت لیتا ہے کوئی بھی جانور پیدا ہوتا پیروں پر کھڑا ہوتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے ماں کی گوھر میں جاتا ہے اور وہ دو سال لیتا ہے پیروں پر کھڑا ہونے میں سمجھے سو یہ کیوں تھا ماں جو ہے نا وہ سیل ف لیسرے بچہ جو ہے وہ پریمیچور پیدا ہوتا ہوتا تو ہوتا ہی سل فش ہے کبھی زندگی میں نہیں وہ سوچتا کہ بچاری سارا سارا دن تھک کے وہ مجھے سوئی ہے جیسی بھوک لگتی ہے تھپڑا مارکو اٹھاتا ہے ماں کو بچے کی جب بلت اللہ تعالیٰ نے اس کی سروائیول کے لیے سل فشنس میں ڈالی بھی تھی ماں وہاں ہوتا کہ اس کی سل فشنس نکالنا جی اس کیاا کیا کہ وہ جانتی ہے وہ جانتی ہے کہ وہ مار جائے گا اس کو آہستہ آہستہ سیل فلس کرتے رہنا آج ساتھ سال کے اندر اندر یہ مہا کام ہوتا ہے ایک کال ساتھ میں لیلے اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے جی اسلام علیکم لائیو کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم لائیو کال جو ہے وہ دسکنیکٹ ہوگئی ہے بھی دوبارہ کال کیجئے گئے اس وقت عبدار الحق صاحب اسٹرار صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سہارا فاللائف ٹرسٹ کے لیے جو بھی کیمپین ہم جو حصہ یہاں پر ڈال سکتے ہیں اس کے لیے اور جو آپ حصہ ڈال سکتے ہیں یقینی طور پر جو آپ نے دینا ہے واپس آپ کے پاس آنا ہے مجھے ابھی بھائی کی بات سے یاد ہے ہمارے ایک استاد تھے اللہ کو گری کریمت کرتے پیسر ملک حسین مبشر صاحب بڑے فیمس سائیکیٹرسٹ بھی تھے اور صوفی بھی میں ان کو کہتا ہوں وہ کہتا ہوتا تھا میری ساری گائز ہاؤسپیٹل کی ٹریننگ ایک طرف اور ایک صوفی کی جو بات ہے وہ ایک طرف جو انہوں نے بات کی انہوں نے کچھ الفاظ کے اندر اس کو سمویا کہ گریڈیمیا ایک بیماری ہے انہوں نے کچھ ایسی بیماریوں کے نام رکھ دیئے اسلام علیکم سلام علیکم سر میں عبداللہ بات کرنا ہوں سر بھگو جی رات سے میری ایک فرمیشی اگر ابرار بھائی پوری کر دے دو جی ضرور جی 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 فرمائی بھائی آواز آرہی ہے جی بولیے بولیے آپ کو سن رہے ہیں ابرار صاحب ایک چیزے وہ کوئی کر دیں جو ناز پڑتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں ان سے ٹھیک ہے جزاک اللہ بالکل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی عبداللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک صاحب نے کال کی روک لیتی ہے آپ کی نسبت دیر جتنے بھی ہم پر چلتے ہیں بے شک میں سنا دیتا ہوں بات کمپلیٹ کر دوں گریڈیمیا پہ انہوں نے کہا کہ یہ بیماری ہے اور یہ جب بڑھتی ہے تو گریڈوسز بن جاتا ہے اور بھی بڑی ہو جاتی ہے اسی طرح جیلسیمیا ایک بہت بڑی بیماری ہے تو اب یہ ان بیماریوں کے بارے میں کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے معاشرے میں تو یہ ہم نے ایڈنٹیفائی کر کے لوگوں تک پہنچانی ہے ان کو ریجسٹر کرانا ہے کہ یہ بیماری ہے اور پھر خیر پریجیڈوسز بھی وہ کہتے ہیں اور اور بھی لیکن یہ معاشرے کو کھوکھلا کرنے والی ایک بڑی بیماری ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتی ہے تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی تو آؤ بازارِ مصطفی کا چہلے کھوٹے سکھے جہاں پہ چلتے ہیں اور یہ کرم ہے حضور کا آگرنا کھوٹے سکھے کہاں پہ چلتے ہیں ساتھیوں آؤ سب مدین چلے کھوٹے سکھے جہاں پہ چلتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سب کو لے کر جائے بار بار اور جن میں کی خواہش ہے سرمزار المبارک میں بشمول ہمارے آمین سبحانہ